بہت ساری ہیں باتیں سر کرنے کو لیکن میں آغاز کرنا چاہتی ہوں آپ اگر اجازت دیں وزیر آزم نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر صاحب نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے جس سے ہم شروعات کرتے ہیں سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے الیکشن بے پناہنس ہو جائے گا کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکٹورل پرسس سے نہ روکنے کا ارادہ ہے نہ اسے کوئی تیاری ہے اگر کوئی خودی پیرانوئیڈ ہو کر فیل کر رہا ہے اور انسیکیور ہوا ہوا ہے تو اس کا کیا علاقہ ہے یہ جنڈر بیسٹ چیزیں نہیں ہوتی ہم چاہے جو بھی مرد یا خاتون اس قسم کے عمل میں شامل ہوا ہے اس کو قوانین کے تحت ہم پرسو کریں گے نہ ہم کسی کانگریسمن کو جواب دے ہیں نہ ہم کسی بیرونی حکومت کو جواب دے ہیں absolutely not بہت دلچسٹ سر بیان تھا یہ نگرہ وزیر آزم کا انہوں نے absolutely not بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نو مئی والے واقعات پہ مرد اور عورت کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہے ہر کوئی قانون کے انڈر ویسے ہی آتا ہے اور ظاہر ہے یہ ان سے وہ سوال تھا جو خواتین کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ جو جیلوں میں قید ہیں کافی عرصے سے کافی دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہ کانگریس میں ان کو جواب دے ہیں نہ ہم امریکہ کو جواب دے ہیں absolutely not کہا ہے اس پہ کاکر صاحب نے نگرہ وزیر آزم نے your take سر مشکلات بڑھ رہی ہیں اس جماعت کے لیے یا ہو سکتا ہے کچھ کم کمی آ جائے ان میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو مجموعی ان کا جو statement ہے اگر اس کا آپ total میں analysis کریں barring aside the last part of it اس میں تنہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام political parties کو election کے process کے اندر participate کرنے کا حق دیا جائے گا اور نہ کوئی اس کو روکنے کا ارادہ ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی action لیا گیا ہے میں ان کی statement کو بالکل ایک factual اور حقیقی statement سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی تک کہیں بھی کوئی بھی ایسا اقدام حکومتی کسی ادارے کی جانب سے نہیں ہوا جس کے نتیجے میں کسی بھی political party کو level playing field نہ مل دیا جا رہا ہو یا اس کو electoral process سے out کیا جا رہا ہو یہ ایک ہے جہاں تک سوال ہے last part کا وہ انہوں نے جس جگہ گئے ہیں وہاں کے تناظر میں انہوں نے جو بات کی ہے خواتین کے ریفرنس ہے میرا تو بہرحال خواتین کے بارے کے بارے میں definitely ایک soft corner ہے اور میں سمجھتا ہوں یقینی بات ہے قانون سے تو کوئی بھی بالہ تر نہیں ہے مردو یا خواتین ہو جس نے بھی قانون کے آگے جواب دہی دینی ہے لیکن قانون جو ہے اس کا اپنا ایک process ہے اور قانون بغیر evidence کے کسی کو سزا کبھی نہیں دیتا اور نہ دے گا مجھے لگتا ہے تو اس لیے قانونی process جب بھی گزرتا ہے تو انسان کو انصاف مل جاتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت top priority ہونی چاہیے کہ electoral process ملک میں چلتا رہے جمہوریت ملک میں چلتی رہے جمہوریت رہے گی تو جو پارٹی اقتدار میں ہے وہ دوبارہ بھی اقتدار میں نہ بھی آئے تو اس سے اگلی دفعہ آ سکے گی لیکن اگر electoral process ہی آگے پیچھے ہو جائے گا تو پھر کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قانون کی بالا دستی کی بات کی ہے اور وہ ان کا حق ہے اور ان کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ وہ یہی بات کریں جو وزیراعظم صاحب نے کی ہے تو رانی صاحب یہ بات بھی مزید فرمائیے گا کہ کافی لوگ تو یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو نام و نشان ختم ہو جائے گا اگلے الیکشنز تک کئی نون لیگ کے لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں راجہ ریاض صاحب جنہوں نے حالی میں نون لیگ جوئن کی ہے وہ بھی یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ آپ نے یہ بات کی کہ فیکچولی سپیکنگ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح کی بندش کسی جماعت پر نہیں ہے اور ظاہر ہے جب ہم کسی جماعت کی بات کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی ہی بات کر رہے ہیں دیکھیں میں تو یہ چیزیں بتا رہا ہوں میرے سے زیادہ بڑی آواز نے بھی یہی بات کر دی ہے وزیراعظم صاحب نے بھی یہی بات کر دیا جو میں کر رہا تھا کہ اس قسم کا کوئی ایویڈنس کسی کے بارے میں موجود نہیں ہے اچھا اب یہ ہے کہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی جو اپننٹ پارٹی ہے اس کو خواہش ہو یا اس کو یہ دل کرتا ہو یا وہ یہ والا ایک خواب دیکھنا چاہیں کہ دوسرا جو ہے وہ پنجابی کا ایک معارہ ہے کہ سنجیاں ہو جان گلیاں وچھ مرزا یار پھرے بس اگر اس قسم کی کوئی سوچ ہو تو وہ بھی رکھی جا سکتی ہے مجھے تو کسی پر کوئی اتراز نہیں ہے جمہوریت ہے لیکن جمہوریت کے اندر کسی بھی جمہوری پارٹی کو کسی دوسرے پولیٹیکل انٹیٹی کو پولیٹیکل پروسس میں الیمنیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ اختیار صرف عوام کے پاس ہے ابھی تک ایک ہی ووٹ رہ گیا عوام کے پاس ان کے اپنے اختیار قبل دیاتی ووٹ تو کبھی آپ نے ان کو دیا نہیں ہے اب الیکٹورل پروسس کا ووٹ اگر ان کے پاس ہے وہ غربت میں مارے ہوئے لوگ جو ہیں اب ووٹ بھی بچارے دیں تو وہ بھی پھر آپ کی مرضی سے دیں وہ بھی ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں میں تو نہیں آپ کی کہہ رہے ہیں یہ خواہش تو ہو سکتی ہے اپوننٹ کی لیکن یہ ایس میں حقیقت کوئی نہیں ہے کہ پی ٹی آئے کا نام و نشان ختم ہو جائے گا دورانی صاحب بریک کے بعد مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے واپس آتی ہوں اور بہت اہم انکشاف کچھ سننے میں آ رہا ہے ویسے انکشاف تو نہیں کہ گجران والا میں کوئی ملاقات اور شہباز شریف صاحب ایک نہیں دو مرتبہ اس کی تردید کر چکے ہیں آفتر بریک ویلکم بیک ناظرین بہت اہم بات ہے جس کی اوپر دورانی صاحب کا موقف مچ اویٹڈ موقف ہم مانگیں گے سنیے کہ شہباز شریف صاحب نے گجران والا ملاقات دوسری دفعہ دردید کیے اور کن الفاظ میں کیے ملاحظہ کیجئے جی سر دورانی صاحب کوئی کہتے ہیں ملاقات کی ہے گجران والا میں شہباز شریف صاحب نے اور وفا تردید کر چکے ہیں اور کئی دفعہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ صرف اکیس کو نواز شریف صاحب واپس آئیں گے بلکہ مینارے پاکستان پہ عظیم الشان جلسہ بھی ہوگا دیکھیں میں تو میرا تو دیکھیں بڑے عرصے سے میں نے اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں دوسرے کی بات فیس ویلیو پہ لیتا ہوں اگر شہباز صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی نہیں تو میرا خیال ہے ساری قوم کو یہی سمجھنے چاہیے کہ کوئی نہیں ہوئی میاں صاحب واپس تشریف لارہے ہیں وہ جلسہ کریں گے تو دیکھیں ان کا آئینی قانونی حق ہے بس ہم ان سے صرف ایک میں ضرور دست بستہ درخواست کروں گا کہ وہ ماضی کا انتقام ماضی کا جو احتساب اور ماضی کی جو سیاسی روایات ہیں کاش کہ ان کو باہر ہی چھوڑ کے آئیں یہاں پہ عوام کے دکھوں کی بات ہے یہاں پہ اس وقت مسئلہ عوام کی روٹی کا ہے بچوں کی فیس کا ہے بجلی کے بل کا ہے اس وقت زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک کے بسنے والوں کا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی لیڈر آئے دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیلسل منڈیلا جب الیکشن جیت کے آیا تھا تو اس کے بعد اس نے احتساب کیا تھا یا عام معافی کا اعلان کیا تھا جب فتح مکہ ہوئی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے قتل کیے ہوئے تھے اس کے بعد کیا وہاں پہ انتقام کا بازار اور سروں کی فصیلیں بنائی گئی تھی یا اس کے بعد عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کریں یا نہ کریں اگر نہ بھی کریں نہ بھی کریں ہاں جی جی ہاں لیکن جو اصل چیز ضرورت ہے اس وقت معافی آپ بھلے نہ کریں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے کریں احتساب کو بیان کے ذریعے نہ کریں میرا بڑا اس پہ ریزرویشن ہے میں کسی ملزم کو مجرم نہیں کہہ سکتا جب تک کہ عدالت اس کو مجرم ڈیکلئر نہ کر دے اور میں کسی بھی ایسے اکیوزٹ کو جس اب ماضی کیے وہ واقعات جن کو آپ کسی ابھی عدالت میں نہیں لے کے گئے کسی کو آپ نے ابھی آپ خود ہم سیانوں نے یہ تو سر میں آپ سے گزارش دہلے کر رہی ہوں دورانی صاحب آپ انہیں تجویز دے رہے ہیں کہ وہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں ترک کر دیں گھر چھوڑ کے آئیں نہیں میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ووٹ کو عزت کے ساتھ ساتھ عوام کو عزت دینے کا بھی لے کے آئیں اور قانون کو عزت دینے کا لے کے ہیں ووٹ کو عزت دینے کا جو ان کا بیانیاں ہیں وہ تو بڑا ایک جائز بیانیاں ہیں اس کو ہم نے حمایت کی ہوئی ہے اس کی ہمیشہ میرا جو بیانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ انتقام کو بیانیاں نہ لائیں کسی قسم کا وہ اتصاب اب ماضی کی قیادت ماضی کے اتصاب ماضی کے مجرم ماضی کے کارناموں کے بجائے اب ہمیں مستقبل کے لیڈر چاہیے مستقبل کے کارنامے چاہیے مستقبل کی خوشحالی چاہیے مستقبل کی روشتی چاہیے اور جس طرح میں ملتی ہو کچھ ملتی جلتی سر تجویز ہے جانگیر ترین صاحب نے بھی کچھ گزشتہ روز پہلے یہی تجویز دی تھی نواز شریف صاحب کو اتصاب کی تھی ہاں وہ دیکھیں جی وہ اتصاب کا نام لینے سے تو اتصاب نہیں ہوتا اتصاب اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا عدالت میں آپ جائیں گے تو پھر مقدمہ کرنا پڑے گا مقدمہ کریں گے تو ایویڈنس لانا پڑے گا ایویڈنس لانا عدالت کا کام ہے یا آپ کا بھی کام تو اس سارے عمل کے نتیجے میں اس وقت عوام کو بلڈ پریشر ہائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جی اب عوام کا ہم نے پیٹ چاک کر کے دشمنوں کی عوام کو خوش کرنے کی باتیں کی ویری فیر صاحب دورانی صاحب میں ایک بہت اہم سوال آپ سے آخر میں کرنا چاہتی ہوں چند لمحات ہیں بیفور بھی کلوز چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ کوئی ڈیل وغیرہ مانگی جا رہی ہے اور بلکل آپ سمجھیں کہ وہ منتو سماجتوں پہ ان کے جو مخالفینے کہتے ہیں وہ آگئے ہیں کہ جیل سے ان کو نکالا جائے تو یار نالج جیسی کوئی بات ہے دیکھیں جی میرے نالج میں تو یہ بات ہے کہ ان کے پارٹی کے لوگ جو اس وقت باہر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں جو بڑے استقامت سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس چیز پہ بلکل کلیر ہیں کہ ہمیں ٹکراؤ نہیں چاہیے ہم ہر چیز کو عدالت میں فیس کرنے پہ تیار ہیں اور ہم ہر معاملے کے اوپر باتچیت کے لیے تیار ہیں اور اسی طریقے سے باتچیت آگے بڑھتی ہے یہ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ان کی پارٹی نے اس سارے ابتلا کے اندر گریجوئیٹ کیا ہے اور فضر صاحب کا بھی یہی تھا ان کا بھی یہی تھا میرا خیال یہ ہے کہ اگر سب پارٹیاں اسی ٹریک پہ آ جائیں ہاں اسی ٹریک پہ آ جائیں تو اس کے نتیجے میں ملک کی بہتری ہو جائے گی اور عوام اس وقت بہت دکھی ہیں عوام اس وقت میں تو آپ کو پتا ہے اسی سارے پروسس کے اندر جہاں سے گزرتا ہوں لوگ مجھے پیار کرتے ہیں کہ وہ جی کوئی رستہ کٹو کے آپس سے سلا ہو جائے اب تو سلا کا زمانہ ہے محبت کا زمانہ ہے ابھی مزید دکھنے چاہیے ہمیں ہم پیار چاہتے ہیں سلا کا راستہ تو میں تو سلا کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ امید نہ چھوڑو موسیقا